بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سو انیس سو سنتالیس کے ہنگاموں کے دوران حضرت مولانا حفظ الرحمن صحب صحوروی رحمت اللہ تعالی دہلی نہر کا گشت لگا رہے تھے اچانک دیکھا کہ کچھ نہتے مسلمان کسی مومن کی نماز جنازہ کی تیاریاں شروع کر رہے ہیں جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا مولانا تیزی سے اس مقام پر پہنچے تو صف بندی ہو چکی تھی مولانا کی نظر اچانک سامنے پڑی تو دیکھا کہ چند فوجی اسلحہ سے لیس چلے آ رہے ہیں مسلمانوں کو صف باندے دیکھ کر فوجیوں نے گولی چلانے کا ارادہ کر لیا اور مندوقیں سیدھی کر لی اگر چند لمحے اسی طرح بیٹ جاتے تو ان میں سے کوئی نہ بچتا مولانا اس منظر کو دیکھ کر موٹر سے کودے اور آنن فانن ان دریندہ صفت فوجیوں کے سامنے جا دھمکے اور گرج کر پوچھا ان نہتے مسلمانوں پر گولی چلانے کا تمہیں کس نے اختیار دیا ہے فوجی مولانا کی اس بے باقی اور غیر معمولی جرورت پر حیران رہ گئے ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ سب مسلمان مل کر ہم پر حاملہ آور ہونا چاہتے ہیں مولانا حفظ الرحمن صاحب رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کیا یہ نہتے مسلمان جن کے سامنے ایک بھائی کا جنازہ رکھا ہے تم پر حملہ کر سکتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمانوں کے خون سے اس طرح ہولی کھیلو تو یہ حفظ الرحمن کی زنگی تک ممکن نہیں میں ہرگز یہ نہیں ہونے دوں گا اللہ اکبر یہ تھی جرت اور بہادری دوستو اسی طرح یہ سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض شہر کا واقعہ ہے کہ ایک نئے خاتون رمضان المبارک کے مہینے میں ہر روز افطار سے پہلے تمام بچوں کو اکٹھا کرتی اور ان سے کہتی کہ جو کچھ میں کہوں اور جو کچھ میں کروں تم بھی وہی کہنا اور کرنا پھر وہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتی اور کہتی یا الہی ہمیں اپنا گھر آتا کر جس کے آگے ایک نہر ہو تمام بچے بھی ہاتھ اٹھاتے اور کہتے یا الہی ہمیں اپنا گھر آتا کر جس کے آگے ایک نہر ہو اس خاتون کا شور ہنستہ اور کہتا آپ نے گھر کی بات تو سمجھ آتی ہے لیکن یہ گھر کے آگے نہر ہونے کا کیا مطلب اس صحرائی علاقے میں نہر کہاں سے آئے گی بیوی اسے جوابا کہتی آپ کو اس سے کیا غرض یہ ہمارا اور اللہ تعالی کا معاملہ ہے آپ بیچ میں مت آئے وہ رب تو کہتا ہے کہ مجھ سے جو مانگو میں عطا کروں گا ہم تو جو جی میں آئے گا مانگیں گے اور بار بار مانگیں گے غرض وہ اسی طرح بچوں کو اکٹھا کرتی اور خود بھی دعا کرتی اور بچوں سے بھی کرواتی رمضان المبارک بیٹ گیا ایک دن اس کے شہر نے کہا اب بتاؤ کہاں ہے تمہارا اپنا گھر اور کہاں ہے وہ نہر خاتون نے بڑے یقین سے جواب دیا اللہ تعالی ہمیں ہمارا گھر ضرور دے گا وہ ہماری تمام مرادیں پوری کرے گا اس سے اگلا واقعہ وہ خود بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں شوال کے چھین روزے رکھ کر فارغ ہوئی تھی کہ ایک روز بڑا عجیب واقعہ پیش آیا میرے شہر آسر کے نماز پڑھ کر مسجد سے نکل رہے تھے کہ ریاض کے ایک امیر آدمی نے ان کا راستہ روکا میرے شہر انہیں جانتے تک نہ تھے اس آدمی نے انہیں سلام کیا اور کہا میرے پاس ایک گھر ہے آدھے گھر میں تو میں اپنے والد کے ساتھ رہتا ہوں مگر گھر کا دوسرا نصف حصہ خالی پڑا ہے اللہ تعالی نے مجھے اور میری اولاد کو اپنے فضل و کرم سے بہت نوازا ہے ہمیں اس آدھے گھر کی ضرورت نہیں آج اس ارادے سے گھر سے نکلا تھا کہ نماز اثر کے بعد مسجد سے نکلنے والے پہلے آدمی کو میں وہ آدھا گھر حدیتاں دے دوں گا یوں آپ سے ملاقات ہوئی تو گزارش ہے کہ میرا آدھا گھر حدیتاں قبول فرمالیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہمیں بھی دے اللہ اکبر بلا قیمت مکان لیتے ہوئے ہمیں تو تردد ہوتا ہے وہ کہنے لگا وہ صاحب کہنے لگے کہ اگر آپ کی تسلی قیمت دیے بغیر نہیں ہوتی تو جتنی رقم آپ آسانی سے دے سکتے ہیں مجھے دے دیجئے خیر ہم نے کچھ اپنے پاس اور کچھ ادھر ادھر سے جو رقم اکٹھی کی اکموں پیش آٹھ ہزار ریال بن گئی وہ رقم ہم نے اس آدمی کے حوالے کر دی اب ہم اس آدھے مکان کے مالک بن گئے تھے مکان ریاض شہر کے ایک مارڈن علاقے میں واقعہ تھا سچ ہے کہ جو انسان سچے دل سے اللہ تعالی کو پکارتا ہے اللہ تعالی بھی اس کی پکار ضرور سنتا ہے لیکن ایک بات نے مجھے پریشان کر رکھا تھا میں نے اللہ سے جو گھر مانگا تھا اس کے آگے نہر ہونی تھی مکان تو مل گیا پر اس کے آگے نہر نہیں تھی میں نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ اللہ تعالی تو فرماتا ہے کہ مجھ سے جو مانگو میں تمہیں عطا کروں گا میں نے اللہ سے نہر کنارے گھر مانگا تھا گھر تو مل گیا لیکن نہر نہیں ملی ان عالم دین کو میری دعا اور میرے اعقان قبولیت پر بڑی حیرت ہوئی انہوں نے دریافت کیا اس وقت آپ کے گھر کے سامنے کیا ہے میں نے کہا اس وقت ہمارے گھر کے سامنے ایک خوبصورت مسجد ہے عالم دین مسکرائے اور فرمایا یہ نہر ہی تو ہے پھر انہوں نے میرے سامنے یہ حدیث مبارکہ بیان کی کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ آدمی کا گھر نہر کنارے ہو اور وہ اس میں روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر مل کچل رہے گی صحابی کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدن پر مل کچل باقی نہیں رہے گا فرمایا یہی حال پانچ نمازوں کا ہے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے میری آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے انصور آوا تھے بے شک میرے رب نے نہر کے سامنے گھر عطا کر دیا سبحان اللہ وابحمدہ سبحان اللہ العظیم دوستو یہ ہوتا ہے ایک مانگنے کا طریقہ اور مانگنے کے ساتھ ساتھ یقین آپ جو اللہ سے مانگ رہے ہیں آپ کو یقین بھی ہو کہ میری دعا اللہ ضرور قبول فرمائیں گے دوستو اسی طرح علامہ زہبی رحمت اللہ تعالیٰ نے لیکھا کہ علامہ یوسف فریابی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے ساتھیوں کے ساتھ ابو سینان رحمت اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے گئے ابو سینان نے فرمایا کہ چلو ہمارے پڑوسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے ان کی تازیت کھرائیں کہتے ہیں کہ جب اس پڑوسی کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ بہت رو رہا ہے اور ہماری تازیت کو بھی قبول نہیں کرتا کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ کیا تو جانتا نہیں کہ موت کے بغیر چارہ نہیں کہنے لگا ہاں جانتا ہوں وگر میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا بھائی صبح و شام عذاب میں مبتلا ہے ہم نے پوچھا کہ تجھ کو کیسے معلوم ہوا کیا تجھ کو غیب پر خدا نے اطلاع دی ہے اس نے کہا نہیں لیکن جب میں نے میرے دی اور لوگ چلے گئے تو میں نے قبر سے اچانک ایک آواز سنی کہ آہ مجھ کو انہوں نے تنہا بٹھا دیا ہے کہ میں عذاب کا اندازہ کروں میں تو نماز پڑھتا تھا اور روزے رکھتا تھا یہ سن کر مجھ کو بھی رونا آ گیا میں نے اس کی قبر سے مٹی ہٹائی تو دیکھا کہ قبر آگ کے شولے بڑھکا رہی ہے اور میرے بھائی کے گلے میں آگ کا توک ہے بھائی کی محبت نے مجھے ابارا اور میں نے اس کی گردن سے توک اتارنے کے لئے ہاتھ بڑھایا تو وہ جل گیا محمد بن یوسف فرماتے ہیں کہ اس نے ہم کو اپنا ہاتھ دکھایا کہ وہ جل کر کالا سیاہ ہو گیا ہوا تھا استغفر اللہ پھر اس نے کہا کہ ہم میں اس کے حال پر کیوں غم نہ کروں اور کیسے نہ رووں محمد فریابی رحمت اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ تمہارے بھائی کا ایسا کیا عمل تھا جو وہ اس صورت حال سے دو چار ہوئے اس نے کہا کہ وہ اپنے مال کی زکاة نہیں دیتا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِ دوست اگر اللہ مال دے تو اللہ کا حصہ لازمی نکال اگر آپ زمیدار ہیں تو اس میں سے جو اللہ کا حصہ ہے عشر وغیرہ کی صورت میں وہ لازمی دیں اگر اللہ نے اس کے علاوہ آپ کو مال دیا تو زکاة لازمی دیں ورنہ قیامت کی دن پکڑے جائیں گے دوست اسی طرح مولانا رومی رحمت اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ ایک نیاز مند کسرت سے ذکر الہی کرتا رہتا تھا حتی کہ ایک دن اس پر خلوص ذکر سے اس کے لب شیری ہو گئے یعنی اس پر خلوص ذکر کی برکت سے اس کے لب شیری یعنی مو مٹھا ہو گیا پھر ایک دن شیطان نے اس کو وسوسے میں مبتلا کر دیا کہ تو بے فیدہ ذکر کی کسرت کر رہا ہے تو اللہ اللہ کرتا رہتا ہے جب کہ اللہ تعالی کی طرف سے لبائی کی آواز ایک بار بھی نہیں آئی اور نہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی جوا ملتا ہے اللہ اکبر اللہ شیطان کے پہکانے کے طریقے بھی عجیب ہیں شیطان کہتا ہے کہ پھر یک طرف محبت کی پینگ بڑھانے سے کیا فیدہ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیرا ذکر اللہ کے ہاں قبول نہیں شیطان کی ان پرفرے باتوں سے صوفی نے ذکر کرنا چھوڑ دیا شکستہ دل اور افسردہ ہو کر سو گیا پر آنکھ سو گئی اور قسمت جاگ اٹھی عالم خواہ میں دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے درافت کیا کہ ذکر الہی سے غفلت کیوں کی اے نیک بخت تُو نے ذکر حق کیوں چھوڑ دیا آخر تُو اس ذکر پاک سے پشمان کیوں ہو گیا ہے اس نے کہا بار گئے ہے الہی سے مجھے کوئی جواب ہی نہیں ملتا اس سے دل میں خیال آیا کہ میرا ذکر قبول نہیں ہو رہا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لئے اللہ تعالی نے یہ پیغام بھیجوا یا ہے کہ تمہارا اللہ تعالی کے ذکر میں مشغول ہونا اور دوسرا تمہارا پہلی دفعہ اللہ کہنا قبول ہوتا ہے تب دوسری بار تجھے اللہ کہنے کی توفیق تب ملتی ہے اور تمہارے دل میں یہ جو سوسو گداز ہے اور میری چاہت محبت اور تڑپ ہے یہی تمہارے ذکر کی قبولیت کی نشانی ہے اے بندے میری محبت میں تیری یہ تدبیریں اور محنتیں سب ہماری طرف سے جذب و کشش کا ہی عقص ہیں اے بندے تیرا خوف اور میری ذات سے تیرا عشق ہی میرا انعام ہے اور میری ہی مہربانی اور محبت کی کشش ہے کہ تیری ہر بار یا اللہ کی پکار میں میرا لبیق شامل ہوتا ہے تمہارے ذکر کے قبولیت کی نشانی یہی ہے کہ تمہیں ذکر حق میں مشغول کر دیا ہے جان جہل زی دعا جز دور نیس زنک یارب گفت جز دور نیس ایک جہل و غافل ذکر حق اور دعا مانگنے کی توفیق سے محروم رہتا ہے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ از و جل کے ذکر کا عجر خود اس ذکر میں ہی پوشیدہ ہوتا ہے اللہ تعالی اپنے ذکر اور اپنی یاد کی توفیق اسی کو ادا کرتا ہے جس سے خوش ہوتے ہیں اور یہی اس کی قبولیت کی دلیل ہے اس لیے کبھی بھی معیوس نہ ہوا کرے اگر دعا مانگے تو پھر بھی معیوس نہ ہوں اگر ذکر کرے نماز پڑھیں دل نہ لگے تو بھی نماز پڑھیں تو اسے اسی طرح امام ابن قطعبیہ رحمت اللہ تعالی نے اپنی مشہور کتاب عیون الاخبار میں ایک واقعہ بیان کیا ہے گئے مگر قیلہ نہ قابل تسخیر بنا رہا غور و خوز کے بعد انہوں نے ایک سرنگ کے راستے سے شہر میں داخل ہونے اور صدر دروازے کھولنے کی پالاننگ کی کام بڑے جوکھم کا تھا اس لیے کسی کو مجبور کرنے کے بجائے انہوں نے رضا کارانہ طور پر کسی کو بھی اپنا نام پیش کر دینی کی ہدایت کی مگر فوج میں سے کوئی بھی سامنے نہیں آیا شام ڈھلے ایک شیفائی آگے آیا اس نے اپنا چہرہ جنگی خول میں چھپا رکھا تھا وہ جان کی باسی لگا کر سرنگ کے راستے قلعے میں داخل ہوا اور مسلمانوں کے لئے صدر دروازہ کھول دیا اللہ تعالی نے اس طرح مسلمانوں کو فتح سے نواز فتح کے بعد حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالی انہوں نے عام منادی کرائی کہ سرنگ میں داخل ہونے والا سپائی سامنے آئے تاکہ اعلانیا اس کے ساتھ اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا جا سکے مگر کوئی نہیں آیا تین دن تک مسلسل اعلان کیا جاتا رہا مگر نتیجہ وہی رہا تھک کر حضرت مسلمہ نے اعلان کرایا کہ میں نے اپنے خادم خاص کو اجازت دے دی ہے کہ سرنگ میں داخل ہونے والا مجہ جس وقت بھی چاہے مجھ سے ملنے آجائے وہ میں قسم دے کر اس سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے ایک بات ضرور آ کر ملے اس مرادی کے بعد رات کے آخری پہر میں ایک شخص آیا اور خادم سے عزت مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے چلنے کی درخواست کی حاضرین اور خدام نے پوچھا کہ کیا تم ہی سرنگ والے سپائی ہو اس نے کہا میں وہ نہیں ہوں لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں خادموں نے جا کر یہ بات حضر مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی تو وہ فیل فور ملنے کے لئے رضا مند ہو گئے ملاقات ہوئی تو اس آدمی نے کہا سرنگ والے سپائی نے آپ سے ملنے کی تین شرطیں رکھی ہیں اگر ایک یہ کہ اس کا نام خلیفت المسلمین کے سامنے ذکر نہ کیا جائے دوسرے یہ کہ اسے کسی قسم کا نام نہ دیا جائے تیسرے یہ کہ اس سے پوچھا نہ جائے کہ وہ کون ہے کس قبیلے سے ہے اور کہا اس سرنگ والا سپاہی میں ہی ہوں اور پھر چلا گیا راوی کہتا ہے کہ اس واقعے کے بعد سے حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ اکیلے نماز پڑھتے یا جماعت کی امامت کرتے وہ نماز کے بعد یہ آواز بلند کر کے یہ دعا ضرور مانگا کرتے تھے کہ بہشت میں جگہ دے کر اس کا شیعان شان اکرام فرما اللہ اکبر ایک صحابی دعا فرما رہے ہیں دوستو جب بھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں عجیب کیفیت دل پر تاری ہو جاتی ہے کیا آج ہماری صفوں میں کچھ سرنگ والے دکھائی دے رہے ہیں کیا ہماری تحریکوں اور جماعتوں میں کچھ سرنگ والے مجود ہیں کیا ہمارے اداروں میں کچھ سرنگ والے مجود ہیں دوسروں کو چھوڑیے کیا ہم خود سرنگ والے ہیں یا اس جیسا بننے کا حوصلہ اور عظم رکھتے ہیں یہ جادہ کہ جسے دیکھ کر ڈر لگتا ہے کیا مسافر تھے دوسرے اسی طرح ایک اور تحریر بھی سنتے جائے دوسرے یہ عبدالسلام ہے مکہ مکرمہ میں ٹیکسی چلاتے ہیں بنگلہ دیش سے تعلق ہے اور ساڑھے پانچ سال سے مکہ مکرمہ میں گاڑی چلا رہے ہیں آج مکہ مکرمہ سے مدینہ روانگی تھی تو ہوتر سے ٹرین اسٹیشن چھوڑنے کے لیے ہم ان کے ساتھ تھے ہمیشہ لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے عبدالسلام یا تو کچھ سیکھنے کو انہیں مل جاتا ہے یا کسی کو کوئی بات سمجھانے کا اللہ موقع دے دیتے ہیں ٹیکسی کے قرائے سے بات شروع ہوئی کہ میٹر کی بجائے ویسے ہی ریٹ کیوں بتائے جاتے ہیں یعنی یہ تحریر والے عبدالسلام صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ٹیکسی کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ میٹر کی بجائے آپ کرایا ویسے کیوں تائے کرتے ہو عبدالسلام کا کہنا تھا کہ میٹر سے زیادہ پیسے بنیں گے لیکن چونکہ آپ اللہ کے مہمان ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی میرے کہنے پر اس نے میٹر بھی چلا دیا کہ میں تجربہ کرنا چاہتا ہوں اس کو میں نے کہا کہ جو پیسے تیہ ہوئے ہیں میں وہ ہی دوں گا میٹر پر تقریبا بیس ریال زیادہ بن رہے تھے کمپنی کے طرف سے اجازت ہے کہ میٹر پر چلو یا ویسے ہی کرایہ تیہ کر لو عبدالسلام کا کہنا تھا کہ ہر مہینے پانچ ہزار ریال کمپنی لیتی ہیں ویزا کے پیسے الگ دینے ہوتے ہیں پیٹرول جو کہ کافی مہنگا ہو چکا ہے اس کا خرچہ الگ ہے اگر کسی وجہ سے ٹرافک چلا نہ جائے تو وہ بھی بھرنا پڑتا ہے سب کچھ کرنے کے بعد دو سے تین ہزار ریال بچ جاتے ہیں رمضان اور حج کے علاوہ سیزن میں پندرہ سو ریال تک بچت ہو جاتی ہے ان پیسوں میں رہیش اور کھانے پینے کا خرچ بھی کرنا ہے اور بنگلہ دیش گھر بھی پیسے بھیجنے ہوتے ہیں گھر میں والدین کو بھی پیسے چاہیے بیوی اور بچے کا خرچ بھی ہے بین کہتی ہے مجھے بھی کچھ دو بہنوی کہتا ہے میرے لئے بھی بھیجو ورنہ بہن کو مار پڑتی ہے میں اپنے لئے مہینے کے پانچ سو ریال رکھتا ہوں اور باقی سارے بھیج دیتا ہوں بنگلہ دیش میں سب کو لگتا ہے کہ میں یہاں عیاشی کر رہا ہوں اور شاید سعودی عرب میں پیسے کمانا بہت آسان ہے میں ہفتے کے سات دن کام کرتا ہوں کوئی چھٹی نہیں کرتا میری نیند بھی پوری نہیں ہوتی عبدالسلام اپنی کہانی سناتے ہوئے رو پڑا کہ ہمارے اندر کا جو دکھ ہے وہ کسی کو کیا بتا یہاں کوئی مسافر بات ہی نہیں کرتا آپ نے سلام کیا بات کی خیریت پوچھی تو اتنی بات آپ سے کر لی شادی کے تین ماہ بعد کے بعد ہوئی اور میں نے آئے تک اپنے بچے کو گود میں نہیں لیا میں نے اس کا لمس بھی محسوس نہیں کیا بس فون پر ویڈیو کال میں کبھی دیکھ لیتا ہوں بیوی کہتی ہے کہ آپ واپس آجاؤ ہم جیسے تیسے گزارہ کر لیں گے لیکن وہاں بارہ چودہ گھنٹے کام کرنے کے بعد بھی دس بیس ہزار ٹکہ سے زیادہ نہیں کما سکتا کیسے گزارہ ہوگا والدین بھوڑے ہیں میں ایک بیٹا یہاں ہوں ایک بھائی وہاں مزدوری کرتا ہے اور سات ہزار ٹکہ کماتا ہے بہنوی کبھی کام کرتا ہے کبھی نہیں کرتا میں اکیلا کمانے والا ہوں اسٹیشن پر اترتے ہوئے مجھے کہنے لگا کہ آپ میرے لئے دعا کرو کہ میری زندگی آسان ہو جائے میں اپنے بچے کو دیکھ سکوں اس کو گود میں لے سکوں اتنے پیسے کسی طرح جمع ہو جائیں کہ میں بنگلہ دیش جا سکوں آپ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں میں رکھا ہوا ہے میرے رب کی کتنی مہربانیاں ہیں جن کا شکر ادا کرنے کا ہم حق ہی ادا نہیں کر سکتے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا مسئلہ ہی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے میں جب بھی سفر کرتا ہوں اور مختلف لوگوں سے وی اور چار سال کے بچے سے مرانے کا انتظام فرما دے آپ بھی اس غریب الوطن شخص کے دعا کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا اس کے حق میں قبول ہو جائے اور وہ اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے بنگلہ دیش پہنچ سکے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر بہت سارے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند دیں تو لائک شیئر لازمی کریں اور اگر آپ امرے چینل پر نئے ہیں اس کو لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نیکس اچھی سی ویڈیو